حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جو ہدایت اور علم دے کر مجھے معبوس کیا ہے وہ کسی زمین پر برسنے والی موصلہ دھار بارش کی طرح ہے پس اس زمین کا ایک ٹکڑا بہت اچھا تھا اس نے پانی کو قبول کیا اور اس نے بہت سا گھاس اور سبزہ اگایا اور اس زمین کا کچھ ٹکڑا سخت تھا اس نے پانی کو روک لیا پس اللہ نے اس کے ذریعے لوگوں کو فائدہ پہنچایا لوگوں نے خود پیا جہنمروں کو پڑایا اور آ پاشی کی جبکہ زمین کا ایک ٹکڑا صاف چٹیل تھا وہاں بارش ہوئی تو وہ پانی روکتی ہے نہ سبزہ اگاتی ہے پس یہی مثال اس شخص کی ہے جسے اللہ کے دین میں سمجھ پوچھ عطا کی گئی اور اللہ نے جو تعالیمات دے کر مجھے معبوس فرمایا ان سے اسے فائدہ پہنچایا پس اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو سیکھایا اور یہی اس شخص کی مثال ہے جس نے اس کی طرف سر نہ اٹھایا اور اللہ نے جو ہتہ دیکھ کر مجھے معبوس فرمایا اسے قبول نہ کیا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں صبح و صویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی آواز سنی جو کہ کسی آیت کے بارے میں جھگڑ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کی حالت میں ہمارے پاس تشریف رائے غصے کے آثار آپ کے چہرے پر نمائیا تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومیں کتاب میں اختلاف کرنے کی وجہ سے حلاق ہوئیں حضرت سعاد میں نبی وقاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی حقوق میں وہ مسلمان سب سے بڑا مجرم ہے جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں اپنے نبی سے دریافت کیا جو پہلے حرام نہیں تھی لیکن اس کے دریافت کرنے کی وجہ سے اسے حرام کر دیا گیا حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری دور میں فریبکار جھوٹے لوگ ہوں گے وہ تمہارے پاس ایسی احادیث لائیں گے جو تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے آبھانے بس اپنے آپ کو ان سے اور انہیں اپنے آپ سے دور رکھو تاکہ وہ تمہیں گمرائی اور فتنے میں مبتلا نہ کر دیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کیے بیان کرتے ہیں حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہدایت کی طرف دعوت دے تو اسے بھی اس ہدایت کی اتباہ کرنے والے کی مثل سوا ملے گا اور یہ ان کے عجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا اور جو شخص کسی گمرائی کی طرف دعوت دے تو اسے بھی اس گمرائی کی اتباہ کرنے والے کی مثل گناہ ملے گا اور یہ ان کے گناہ میں کوئی کمی نہیں کرے گا حضرت ابو رافع میان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو اپنے مسند پر ٹیک لگائے ہوئے نہ پاؤں کہ اس کے پاس میرا کوئی عمر آئے جس کے متعلق میں نے حکم دیا ہو یا میں نے اس سے منع کیا ہو تو وہ شخص یوں کہے میں اسے نہیں جانتا ہم نے جو کچھ اللہ کے کتاب میں پایا ہم اس کی تباہ کریں گے